آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا آخری سلام پاکستان کے پہلے انکر اور پی ٹی وی کے قیام پر پہلی اناؤنسمنٹ کرنے والے تارک عزیز چل بسے پاکستان ٹیلیویزن کی تاریخ میں چار دیاں دہائیوں تک چلنے والے پروگرام نلامگر سے شورت پانے والے میزبان تارک عزیز لاہور میں وفات پا گئے ان کی عمر 84 برستی تارک عزیز نے ریڈیو پاکستان سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور انہیں پاکستان ٹیلیویزن پی ٹی وی کے پہلے انکر ہونے کا عزیز بھی حاصل ہے انہوں نے پی ٹی وی پر نلامگر کے نام سے کوئیس پروگرام کی میزبانے بھی کی جو چار دیاں تک جاری رہا انہیں 1992 میں فنی خدمات پر پروائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازہ گیا انہوں نے اپنے پروگرام میں دکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام پہنچے جیسے ڈائی لاغ سے آرمی شہرت پائی تارک عزیز اٹھائی سپریل انیس سو چھتیس کو جالندر میں پیدا ہوئے انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا اور چالیس سال تک پروگرام نلامگر کی میزبانی کی انہوں نے فلموں میں بھی کام کیا اور ان کی پہلی فلم انسانیت انیس سو سٹھ میں ریلیز ہوئی اس کے علاوہ سالگیرہ قسم اس وقت کی کٹاری چراغ کہاں روشنی کہاں ہار گیا انسان میں بھی اداکاری کے جہور دکھائے معروف اداکاروں مذبان تارک عزیز نے اوٹو اور پنجابی میں شاعری بھی کی تارک عزیز کی خدمات کے اطرح میں انہیں تمغے حسن کارگردگی سے نوازہ گیا تارک عزیز کو یہ اعزاد بھی حاصل ہے کہ انہوں نے انیس سو چونسٹ میں پی ٹی وی کے قیام کے موقع پر پہلی آناؤنسمنٹ کا اعزاد حاصل کیا اور کیریئر پہلے سے آخری دن تک پی ٹی وی کے ساتھ واپستہ رہے تارک عزیز نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا تھا اور انیس سو چونسٹ میں جب پاکستان ٹی ویزن کا آغاز ہوا تو وہ وہاں کام کرنے والی ابودین شخصیت میں سے ایک تھے تارک عزیز نے پاکستان ٹی ویزن کی پہلی نشریات کی میزبانی بھی کی تھی انہیں اصل شورت پاکستان ٹی ویزن پر انیس سو پچتر میں شروع ہونے والے پروگرام نلام گھر سے ملی چالیس بر سے زیادہ عرصے تک جاری رہنے والے اس پروگرام کو بعد عزیز بز میں تارک عزیز کا ہی نام دے دیا گیا تھا تارک عزیز نے ریڈیو اور ٹی وی کے علاوہ فلموں میں بھی کام کیا تھا تارک عزیز کے کالموں کا مجموعہ داستان کے نام سے جبکہ پنجابی شائری کا مجموعہ کلام حمزاد دادکھ کے نام سے شائع ہوا تارک عزیز نے سیاست کے میدار میں بھی زور ازمائی کی اور جہاں زمانہ طالب علمی میں وہ پاکستان بھی پپر پارٹی کے حامی تھے وہیں انیس سو ستانوے میں وہ مسلم انہیں لیگ نون کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے روکن منتخب ہوئے تارک عزیز کی افات کی خبر آتے ہی سوشل میڈیا پر ہیشٹیک تارک عزیز ٹرینگ کرنے لگا اور سارفین نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے نلام گرشوں سے وابستہ اپنی یادوں کا تذکرہ بھی کیا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے تارک عزیز کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے تازیت کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ اپنے وقت کے آئیکون اور ٹی وی گیم شوز کے بنیاد رکھنے والے تھے ٹی وی میں ازبان اور اداکار واسس چودری نے تارک عزیز کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں اگر کبھی کسی مہمان سے پروگرام کا آغاز کرنے کی ترخواست کی تو وہ صرف تارک عزیز سے ہی کی تھی ان کے مطابق اگرچہ تارک عزیز ضعیف العمری کی وجہ سے میک تھامتے ہوئے تارک عزیز کے ہاتھ کپ کپا رہتے لیکن جیسے ہی کیمرہ آن ہوا ان کی وہی آواز بلند ہوئی جو ان کا ٹریڈ مارک بن چکی تھی سلمان صوفی فائنڈیشن کے بانی سلمان صوفی نے لکھا تارک عزیز جدید دور کے کوئی شیوکے بانی تھے انہوں نے بہت سے لوگوں کو خوش کیا اور صرف یہی چیز اہمیت رکھتی ہے ایک ایسا لیجنڈ دنیا سے چلا گیا جو اپنی ذات میں خود ایک دنیا تھا نیجی چینل پر تارک عزیز کی وفات پر تازیت کرتے ہوئے معروف اداکار جویش شیخ نے ان کے بلند درجات کے لئے دعا کی علاوہ آزیں معروف اداکار باروف سبزواری نے تارک عزیز کو انہیں اس حدزہ میں سے ایک قرار دیا اور کہا کہ ان کو پی ٹی وی کی پہلی انانسمنٹ کا ازاد حاصل تھا ان کا مزید کہنا تھا تارک عزیز کی شخصیت پہلے ہما جو تھی اور ان کا کوئی متبادل نہیں ان کی وفات سے بہت بڑا خلاق پیدا ہو گیا بہروس سبزواری نے بھی ان کے بلند درجات اور مغفرت کی دعا کی اور کہا کہ ایک سفر کے دوران وہ میرے ہمرا تھے جب انہوں نے بہت سی آیات ترجمے کے ساتھ بتائیں حضید ایسی نیوز کے لئے دیکھتے رہے خان ڈیلی نیوز